ہم سے بھی نہیں رہا جا ہم سے بھی نہیں رہا جا ہم سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اس کی گود کہاں ہے یہ اشفاق مرہوم نے اللہ ان کے درجے بلند کرے مجھ سے سوال کیا اتنی عمر تک پہنچ گئے اور اللہ کی گود نہیں معلوم کہتے نہیں معلوم میں نے کہا توبہ اللہ کی گود ہے اس میں پناہ لوں توبہ اللہ کی گود ہے اس میں پناہ لوں تو وہ بنیاد ایک بات بہت ضروری ہے جو یہ پنشمنٹ کی اور آپ خوف کی بات جواہنے کی ہمیں جو اللہ سے ڈرائے جاتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرائے جاتا اچھا ہمیں اس کی مخلوق سے ڈرائے جاتا ہے دوزک سے جنت سے دوزک اللہ کی ایک ادنا مخلوق ہے اس کے خوف سے میں ڈر جاؤں تو میرا تو مایار ہی نہیں رہا ڈرنا خالق سے ہے مخلوق سے نہیں ڈرنا تو یہ بہت بڑی بنیاد ہے اس پہ آپ سمجھیں ہمارے بچے پتنگ اڑاتے ہیں گولیاں کھیلتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں ماں کہتی ہے تیرا باپ شام کو آئے گا نہ تیری ٹانگیں توڑواؤں گی بلکل چھوڑے گا نہیں تجھے میں آج تجھے ضرور پٹواؤں گی آنے دوزرہ کتنی ماں نے ٹانگیں توڑوائیں ہیں اپنے بچوں کیا بات اللہ کا ڈر یہ ہے کہ وہ اپنی محبت ہمارے سینوں سے کھینچ نہ لے جو ہم اسے جاد کرتے ہیں اس نے توفیق دیا وہ ہم سے اس کو نہ پوشیدہ نہ کر دے اللہ کی محبت یہ نہیں ہے کہ مجھے عذاب کرے گا اللہ کہتا ہے ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کرے گا مجھے کیا پڑی ہے اور دیکھیں ہر چیز کا انٹرڈیکشن ہوتا ہے بھی ہے جببار بھی ہے ساری کوالیٹیز ہیں انٹرڈیکشن یہ نہیں ہے اس کا اس کا انٹرڈیکشن رحمان و رحیم ہے بلکل سے وہ اس کا انٹرڈیکشن ہے اور جو اس کا انٹرڈیکشن ہے وہی انٹرڈیکشن اس نے اپنے حبیب کو کہ رحمت العالمین کے درجے پہ پہنچا دیا تو اپنا پروگرام تو اللہ نے آپ کو بتا دیا پنشمنٹ کرنے کا اس کا کوئی پروگرام نہیں روزے کے بارے میں جو آئے تھا نا ہم نے تم پر روزے فرض کیے اللہ اپنے بارے میں بھی یہی آیت کرتا ہے کہتا ہے کتب اللہ نفسی رحمہ میں نے اپنے اوپر رحمت فرض کی ماشا اپنے نفس پر اپنے نفس پر رحمت فرض کی جیسے ہم پر روزے فرض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر رحمت فرض ہے بس وہ جو ایک یقین ہے نا جو آپ کے اندر دل کے یقین ہو وہ نہیں ہے نا یقین کا مسئلہ بتا کیا ہے ہمیں کسی چیز پر یقین نہیں ہے آپ کو یقین ہو نا کہ آپ نے کراچی میں آپ کا گھر ہے اور پی ٹی و میں صرف ایک مہینے کے لئے پروگرام کرنے آئی ہیں تو آپ یہاں ڈیفنس میں کوٹھی نہیں بنائیں گے صحیح آپ یہاں گھر نہیں خریدیں گے بلکل صحیح آپ یہاں بہت ساری کھلارہ نہیں کھلاریں گے ہمیں بلکل یقین نہیں ہے کہ ہمارے لئے کوئی گھر تیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا اور اس بے یقینی کی وجہ سے ہی یہ سب جو ہے نا مسائل بھی ہیں اور یہاں صاحب اس میں بڑے مزید کی بات ایک صاحب آئے قطر سے تم مجھ سے ملے وہ سرائلمگیر کے رہنے والے ہیں میں نے کہا بھئی قطر میں مکان بنایا ہے کہنا جی میں اتھے کو رہنا ہے یائیو میں اس نے جواب دیا میں نے قطر میں کو رہنا ہے وہ میں نے کہا تجھے قطر میں نہ رہنے کا یقین ہے اور سرائلمگیر میں رہنے کا یقین ہے سبحانہ اللہ کے بارے میں جو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے نا وہ ہمارے یقین کے لیے ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے مگر ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے آپ کا فرمان ہے کہ میرا اللہ تو وہ ہے میرا اللہ تو وہ ہے جو کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پر رینگنے والی کالی کیری کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے سبحانہ ہمیں کتنا بات کر رہا ہوگا اور ہم پہ کون کون سی شہادتیں کھڑی ہو رہی ہوں گی ایک لمحہ فکریہ ہے